اسلام علیکم پاک کموڈیٹیز کے یوٹیوب چینل میں محمد اسامہ کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاک کموڈیٹیز نے بقاعدہ خبرنامے کا آغاز شروع کیا ہے اب آپ پاک کموڈیٹیز کے یوٹیوب چینل بر بقاعدہ خبریں سن سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں خبرنامے کا بقاعدہ آغاز شروع کرتے ہیں دالوں کے لوکل مارکیٹ کے باؤ سے یہ ریڈ ایک دفعہ ریکارڈ کر دیے جاتے ہیں بعد میں مارکیٹ میں مزید مندہ تیزی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ پل پل کی مندہ تیزی سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہاں پر آپ ہماری پریمیم سرویسز حاصل کر سکتے ہیں ماش صحبت ایس کیو برما ایک ہزار پچانویں ڈالر فیٹن جیسے حلات ہیں ماش صحبت ایف ای کیو کولٹی برما سے نو سو پچانویں ڈالر فیٹن جیسے حلات آ رہے ہیں ماش صحبت کریمسن کولٹی مشین کلین مال کراچی مارکیٹ سے دوسو سونا روپیا کلو جبکہ مصصصحبت کریمسن کولٹی کنیڈا سے سات سو تیس ڈالر فیٹن جیسے حلات آ رہے ہیں مصصصحبت نپر کراچی مارکیٹ میں دوسو چھے روپیا کلو جیسے حلات ہیں جبکہ مصصصحبت نپر کی بوکنگ آسٹریلیا سے سات سو ڈالر فیٹن جیسے حلات ہیں اب بات کرتے ہیں یلو پیس کی یلو پیس ثابت کراچی مرکیٹ میں ایک سو ساڑھے سترہ روپیہ کلو جیسے حالات ہیں یلو پیس رشیہ سے تین سو تیس ڈالر فی ٹن جیسے حالات ہیں کالا چنہ نمبر ون کوالٹی ایک سو چوہتر جبکہ سی ایچ کی ایم کوالٹی ایک سو بہتر روپیہ کلو جیسے حالات رہے ہیں کالا چنہ سرگودہ منڈی میں اکتر سو روپیہ منڈ ملتان منڈی میں سات ہزار پچاس روپیہ منڈ فیصلہ باد منڈی میں سات ہزار روپیہ منڈ جیسے حالات رہے ہیں کالا چنہ آسٹریلیا سی ایچ کی ایم کوالٹی پانچ سو چاس ڈالر فی ٹن جیسے حالات ہیں بوکنگ میں اب بات کرتے ہیں سفید چنے کی سفید چنہ رشین چیکو کراچی مرکیٹ میں گولڈن مال تین سو پانچ روپیہ کلو جیسے حالات رہے ہیں آسٹریلیا سکس سیون ایٹ ایم ایم تین سو پانچ روپیہ کلو جیسے حالات ہیں یوکریان ایٹ ایم ایم تین سو پانچ روپیہ کلو جیسے حالات ہیں کینیڈا ایٹ نائن ایم ایم تین سو پچاس سے تین سو پچپن روپیہ کلو جیسے حالات ہیں امریکہ نائن ایم ایم برینڈڈ مال جس کے اندر رامبہ پلوش وغیرہ چار سو پچپن روپیہ کلو جیسے حالات رہے ہیں اب بات کرتے ہیں چینی کے ایکس مل باؤ کی یہ ریڈ فی کونٹل کے حساب سے ہے جور آباد شگر ملز گیارہ زار دو سو بلوال شگر ملز گیارہ زار ایک سو سلالی پاپولر رمضان الاربیہ سفینہ المعیز وغیرہ گیارہ زار کے لیول پر ہیں فیصلہ باز سائٹ کسان شگر ملز گیارہ زار کمالیہ گیارہ زار نو سو جیسے حالات ہیں جنوبی پنجاب میں جی ڈی ڈی ڈبلیو یونائٹڈ دس ہزار سات سو چتر ڈیر کی دس نو سو گوٹ کی دس نو سو پچیس ایک ایڈی دس نو سو جیسے حالات ہیں یہ ریٹ ریکارڈڈ ہے بعد میں مزید مندہ تیزی کے امکانات ہیں ان ریٹوں میں سینی سندھ میں گیارہ زار ایک سو پچاس جیسے حالات ہیں اب بات کرتے ہیں اجناس کے باؤ کی باجرہ لالا مسالائن پہنتی سو پچتر روپیہ مند جبکہ تھل مڈیو میں اٹھاسی زو پچاس روپیہ کونٹل جیسے حالات رہے ہیں گوارہ آسی بیس کوالٹی اٹھارہ زار دو سو ستر تیس کوالٹی اٹھارہ زار جبکہ ففٹی ففٹی کوالٹی سترہ زار آٹھ سو جیسے حالات ہیں کراچی تھرپارگر کوالٹی اٹھارہ زار پانچ سو روپیہ جیسے حالات ہیں ترینویں شہریہ تین سو دس کلو کے اب بات کرتے ہیں جوار سفید دادو کوالٹی چھتی سو روپیہ مند جوار سفید باغ ناڑی چھتی سنتی سو روپیہ مند جبکہ جوار سفید ملتاہ منڈی میں انتہلیس سو روپیہ مند جیسے حالات رہے ہیں اب بات کرتے ہیں اکیڑا سائٹھ لال جوار سدہ بار کی سدہ بار جوار اکیڑا منڈی میں پانچ ہزار سہیکاون سو روپیہ مند جیسے حالات رہے ہیں مارکیٹ سو روپیہ مند بہتر ہوئی ہے مکہی دیسی فتی جنگ کوالٹی گجرہان منڈی میں بنتاہلیس سو روپیہ مند تک کام ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں تیل دار اجناس کی تیل دار اجناس میں تیل ہائیبریڈ فیصلہ باد منڈی میں بائیس ہزار روپیہ من جبکہ بریق تیل اکیس ہزار روپیہ من جیسے الات ہے مسالہ جات کی بات کرتے ہیں مسالہ جات کے بہو مرچ ثابت فیصلہ باد منڈی میں ہائیبریڈ بالک کولڈ سٹور والے مال اٹھارہ انیس ہزار روپیہ من جیسے الات ہیں زیادہ تر کام فی الحال شہزادی کوالٹی کے ہو رہے ہیں شہزادی کوالٹی فیصلہ باد مرکیٹ میں ساڑھ بارہ ہزار سے تیرہ زار روپیہ من جیسے الات ہے حل دی ثابت فیصلہ باد منڈی میں ساڑھے تیرہ سے چودہ زار روپیہ من جیسے الات ہیں اچھے مالوں کے چودہ زار جبکہ بارشی مالوں کے ساڑھے تینہ زار روپیہ مند جیسے حلات ہے دنیا صحبت فیصلہ باد منڈی میں ٹکڑا کوالٹی پندرہ ہزار سے پندرہ ہزار پانچ سو روپیہ مند جبکہ گھولی دنیا ایرانی فیصلہ باد منڈی میں بیس ہزار سے بیس ہزار پانچ سو روپیہ مند جیسے حلات ہے کچھ اچھے وی آئی پی مال اکیس ہزار اکیس ہزار پانچ سو روپیہ مند بھی ریٹ مانگتے ہیں زیرہ سفید انڈین کوالٹی فیصلہ باد منڈی میں ستتر ہزار روپیہ مند جیسے حلات ہے جبکہ کوئٹا منڈی میں ستہ سٹھ ہزار روپیہ مند جیسے حلات ہے ناظرین اب آپ روزانہ کے فری باؤ پاک کموڈیٹیز کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں روزانہ ایک بار خبرنامہ اپ ڈیٹ کیا جائے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی خبرنامہ اپلوڈ ہو آپ بروقت اس کو دیکھ سکے مزید معلومات کے لیے آپ ہماری اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں وہاں پر بھی آپ کو ریٹ مل جائیں گے اس کے علاوہ مندہ تیزی کی گائیڈ لائن کے لیے آپ ہماری پیٹ سرویسیز حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے گا موسیقی